اور ایک ڈاک سے زیادہ ڈاپنوں لٹے رہوں فاسکوں فاجروں اور گمرانوں نے توبہ کی تو ہے تو غیر کے ہر غیر سے پیاسا تیر غیر مانے فریاد رس تو میرے مجید تو ایسے غیر سے کہ ہر غیر آپ کا شہدہ ہر غیر سننے والا بھی آپ کا فیدائی اور شہدائی ہے تو ہے وہ غیر کہ ہر غیر ہے پیاسا تیرہ غیر مانے چشمہ پانی کا چشمہ یا پانی کا کمہ تو آپ کو وہ چشمہ ہے کہ سارے چشمیں آپ کے پیاسے ہیں تو ہر غیر کو آپ کے درسے اب بلاج ملتی ہے اور آپ تو سید الاظواب ہیں امام الاقتاب ہیں سید الاولیاء ہیں میرے مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بلی قبل سے جال ملے یا ہوں گے جو بلی قبل سے جال ملے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آفیرہ سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آفیرہ نظرہ میں گورن میں نیزہ پہ سرے پھل پہ کبھی نہ چھٹے ہاتھ سے تاہ میں اللہ اللہ تیرا تجھ سے تدر سے سٹھ 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 مجھ کو مز میرے گرم میں پیشے دور کا دور تیرا اتن شاہی تو سکے مارے جانے میری دلدن میری دور کا دورا تیرا تیری عزت کے ساتھ ہے میرے غرم والے آہ سطح کے جو چاہت ہو بلدہ تیرا بدسہی چوہار سیم تیری ناکہ را سیم اے اکیسا ہی صحیح جو قریبہ تیرا مجھ کے رسوہ بھی اگل کوئی کہے گا ہوں ہی کہ وہ ہی ناکہ وہ گگاندہ ہے رسوہ تیرا اے رجان جیرے پرنی جو ملادہ دشیر ملے کو کردام مالی خود دیت پر حاجہ تیرا مرسا مرسا بے غور چوہ کے سروں سن سے قدم آئے گا ہوں سے آیا بمنے سروں سامتہ دیمدہ 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 سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو سرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا کئی روز تک وہاں پڑا رہا کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا کہ میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے قطرِ گریج جس سے میں نے پی لیا اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے خلال کر دیا میں نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑا اسی وقت روشنی ختم ہو گئی اور اس روشنی نے دھوئے کا روپ دھار لیا آواز آئی اے عبدالقادر اس سے پہلے میں ستر اولیاء اللہ کو گمراہ کر پکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو میرے مرشید پاک حضورِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کے فضل نے بچا لیا تو میرے پیارے پیارے اور بیٹھے میٹھے اسلامی بھائیو واقعی شیطان بڑا بکار و عیار ہے وہ ترہ ترہ کے شعبدے دکھاتا ہے اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے اپنی ہوشیاری اور عقل مندی پر اعتماد کرنے کے بجائے رب العالمین جل جلالہو کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے ظاہر ہے جہاں مال ہوتا ہے وہاں چور بھی آتا ہے اسی طرح جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس شیطان ضرور آتا ہے اور جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا نیکیاں کثیر ہوں گی تو وہاں شیطان بھی زیادہ زور لگائے گا لہذا ہمارے پیر و مرشد جناب غوث آدم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کا امبار دیکھتے ہوئے شیطان نے بھی ڈاکے ڈالنے کی بارہا کوشش کی مگر وہ اجزہ و جل کے فضل و کرم سے شیطان کے حملوں سے محقوظ رہے اور اس حکایت میں شیطان کے اس وار کا بھی تذکرہ ہے جس میں اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی علم نے بچا لیا تو میرے مرشد اس نے بھی سمجھ گئے کہ علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا تو کسی کو اپنی معلومات پر گمند نہیں کرنا چاہیے اللہ بچانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارا کارساز اور مددگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا بھی سبب پیدا فرما دے مگر حقیقت میں ہمیں وہی شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اپنی ہشیاری نہیں جتلانی چاہیے جیسے کہ بعض نادان لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہم تو اپنے مذہب میں یا اپنے مسلک میں بہت پکے ہیں ایسے لوگ لڑک جاتے ہیں ایمان برباد ہو جاتا ہے تو ان کو پتا تھوڑی چلتا ہے کہ میرا ایمان برباد ہوگی ہے ایسے غلط نظریات بعض اوقات دلوں میں جم جاتے ہیں کہ اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ باطل نظریات تو اس لیے اپنے آپ کو چالاک نہ سمجھے احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے جھوٹے اور کذاب پر اعتماد کیا اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہ 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 انہی لوگوں کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ہم بہت پکے ہیں اور ہمیں کوئی ورغلا نہیں سکتا کوئی نہیں بیکا سکتا اپنا عقیدہ اپنے ساتھ ہے اور اپنا عقیدہ مضبوط ہے تو یاد رکھئے جو دو بیڑیوں میں سوار ہوتا ہے اس کو منزل نہیں ملتی بلکہ وہ ڈوب جاتا ہے لہذا ایک ہی بیڑی میں سوار ہونا چاہیے ایک ہی دروازہ پکڑنا چاہیے یک درگیر اور محکم گیر ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لہذا دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو اب اسی دروازے سے انشاءاللہ مدینے میں بھی داخلہ ہوگا اور وہیں سے انشاءاللہ عزوجل جنت الفردوس میں محبوب کے پڑوس میں پہنچیں گے اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں تو حضرت سیدنا شیخ حبوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بعض لوگ حاضر ہو گئے اور فرما ارز کرنے لگے کہ یا حضرت ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ حسین ہے تو مڑ کر وہ لوگ دیکھنے لگے تو یہ آپ نے امتحانا فرمایا تھا کہ یہ محبت میں کتنے پکے ہیں تو جب وہ مڑ کر دیکھنے لگے تو شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھا لیے کیونکہ آپ پر جذب کا علم تھا پتھر اٹھا لیے اور پتھر پھینکتے ہیں فرمایا کہ بھاگو تم لوگ جھوٹے ہو محبت کے دعوے میں تو مقصد یہ کہ محبت ایک سے کی جاتی ہے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہا کرتی ایک سمجھانے کی مطالعہ میں ہر ولی سے محبت ہے الحمدللہ ہر نبی سے محبت ہے اللہ سے ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے تو ہم جس سے اللہ کے لئے محبت کریں یا ہم جس سے بھی محبت کریں وہ اللہی کے لئے محبت ہو تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو بہرحال یہ کہ اہل حق سے محبت رکھنی ہے اور ایک ہی دروازہ پکڑے رہنا ہے ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا تو پتا بھی نہیں چلے گا تو میرے پیروں مرشد پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن زمیر ختم ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی محبوب سبحانی حضرت شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی قدسہ سر روح ربانی چونکہ ایمان و عمل میں بہت بلند درجہ پر پائشتے ایمان کامل ایمان تھی لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے چور اور ڈاکو کی نظر بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے تو یوں غصے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیطان کی نظر بھی بہت تھی کہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیا جائے تاکہ ایک خلقت ان کے پیچے گمراہ ہو جائے معاذ اللہ کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی پیشوا فسلتا ہے تو پوری قوم فسل جاتی ہے مشہور واقعہ کہ حضور سیدی امام آدم ابو حنیب رحمت اللہ تعالیٰ گزر رہتے تو ایک لڑکے کو دیکھا جا رہا ہے اور اتنے میں لڑکے کے پاؤں فسل گیا تو آپ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو تو وہ دراصل آپ کی نصیت اور آپ کی عبرت کے لیے اس وقت سلسلہ بنا تھا اس لڑکے نے آپ کو یہ کہہ کر حیرت میں ڈال دیا کہ حضرت آپ سنبھل کر چلیئے میرے گرنے سے کیا ہوتا ہے میں گروں گا تو مجھے ہی چھوٹ آئے گی اگر آپ فسل گئے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کرنوں مسلمان فسل جائیں گے تو جو جتنا بڑا پیشوہ ہوتا ہے اتنائی اس کو سنبھل کر چلنا ہوتا ہے محتاط رینا ہوتا ہے کہ اس کی بعض اوقات ایسی بات جو غلط اگرچہ نہیں ہوتی مگر مسئلہت کے خلاف ہوتی ہے تو اس سے بھی نقصانات پہنچ جاتے ہیں لوگوں کو غلط فہمی آجاتی ہیں تو ایسوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بدگمانی پیدا نہ ہو غلط فہمی نہ ہو اور اس سے دین کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو میرے مرشید پاک سرکار غلط اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک نیایت خوپناک صورت والا شخص جس سے بدبو کے بھبکیں اٹھ رہے تھے آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں شیطان ہوں اور آپ کی خدمت کے لئے حضر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا میں نے کہا دفعہ ہو اس نے انکار کیا اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نومودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ زمین میں دس گیا مگر پھر اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا اتنے میں سفید گھوڑے پر سوار ایک صاحب آگئے جن کا موں بندہ ہوا تھا انہوں نے مجھے تلوار دی یہ دیکھ کر شیطان باگ کھڑا ہوا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی ڈھالے چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جو تیزا تیرا تو میرے میچے میچے اور پیارے پیار اسلامی بھائیو آئے اور مجھے پردے بے رہے کر سننے والی اسلامی بہنو آپ نے دیکھا کہ شیطان کیسے کیسے غیلے کرتا یعنی بڑی آجزی کے ساتھ گویا وہ یوں کہہ کر بیکانے آگیا کہ میں تو بس ہار گیا آپ نے تو مجھے میرے چیلوں سمیت یعنی میرے شاگردوں سمیت مجھے تھکا کر رکھ دیا آپ پر میرا وار نہیں چلتا اب میں آپ کو نہیں بیکا کروں گا بس مجھے اپنی خدمت کا موقع دی تو میرے غوث پاگ رضی اللہ تعالی انہو کو معلوم ہے وہ تو قرآن دان ہے انہوں قرآن عدیس پر نظر ہے انہوں نے قرآن میں یہ آیت مہدد دی تھی اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اللہ تعالی سے یہ بھی کہتا مگر تیرے مخلص بندوں پر میرا وار نہیں چل سکے گا یہ مفہوم آیتوں گا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ تو غوث پاک کو چونکہ پتا تھا کہ قیامت تک اس کو مولت بلیوی ہے اور یہ قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہے گا یہ بہکانے کے لئے تو انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا ہے حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے پھر بھی یہ ان کو بہکانے سے باز نہیں آیا اگرچہ ہر بار موں کی کھانی پڑی اس کو لیکن یہ پیچھا نہیں چھوڑتا اور بہکانے کی کوشش کرتا رہتا تو اسی طرح مجھے بھی بہکانے آگیا ہے لہذا آپ نے اس کے اس وار کو جب ناکام کر دیا اور انکار فرما دیا اس کے دعو میں آنے سے آپ کے امتیان میں کامیاب ہونے کی صورت میں غیب سے ایک ہاتھ ممودار ہوا جس کے سر پر ضرب لگائی تو وہ زمین میں دھس گیا مگر اس کو مولت ملی ہوئی تو اس نے مرنا تو ہی نہیں اپنے وقت سے پہلے اس کو بھی موت آنی ہے لیکن ابھی بہت دیر ہے تو اس نے آگ کا شولہ ہاتھ میں لے کر گوستاق فرماتے مجھ پر حملہ کر اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ غیب سے ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار مدد کے لئے پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار دے کر ہاتھ میں تلوار دے دی اور شیطان یہ دیکھ کر فرار ہو گیا یہاں ایک بات قابل غور ہے شیطان جو ہے یہ بڑا ڈھیٹ بڑا زدی نیائیتی ہٹ دھرم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کمبخت مایوس ہونے میں مانتا نہیں اگرچہ وہ مایوس ہے اس کو معلوم ہے کہ میں مایوس ہوں ہمیشہ جہنم میں جلوں گا مگر عجیب اس کی توق ہے یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا یہ بندے کو بھیکانے میں باز آتا ہی نہیں کہ عیسائی کامل ایمان بندہ ہو اس کے پاس یہ پہنچتا ہے اور اپنی جھوٹی تبلیغ کرتا ہے تبلیغ کے معنی پہنچانا اپنی گمرائی کا پیغام اس کو پہنچاتا ہے تو ہم ہم کونہ اس بات پر غور کریں کہ یہ جھوٹا سراپا جھوٹا کافر پیغام کفر لے کر پیغام زلالت لے کر ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے فردن فردن محنت کرتا ہے انفرادی محنت کرتا ہے اور پہنچتا ہے اور پورا زور لگاتا ہے کسی طرح یہ گمراہ ہو جائے میرے جیسا ہوں گا تو ہم لوگ کتنے سستے یہ اپنے غلط کاموں سے باز نہیں آتا پیچھانے چھوڑتا اور ہم لوگ نیکیاں کرنے سے باز آ جاتے ہم مطلب سمجھانے سے کتراتے ہیں یار اس کو کیا سمجھاؤ یہ تھوڑی مانے گا اس کا ذہن تو بنا ہوا ہے اس کا دل تو بڑا سخت ہے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہے یہ دھیٹ ہے یہ نہیں مانتا چھوڑو یار اس کو کیا سمجھانے تو ایک ہمارا جذبہ ہے ایک مردود شیطان کا باطل کا جذبہ ہے وہ باز نہیں آتا گناہ کروانے پر اور ہم نیکیاں کروانے کے لئے کوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو ایک بار دو بار پانچ بار دس بار بیس بار سو بار اگر ہم کسی کو سمجھائیں گے تو کبھی تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بات کان پر بار بار دورائی جائے وہ بالاخر دل میں قرار تکڑ لیتی ہے تو اگر سارے استعمی بھائی اس وقت ہزار استعمی بھائی سن رہے ہوں گے اگر شیطان اپنی گھٹائی سے باز نہیں آتا کسی کو نہیں چھوڑنے کے لئے وہ تیار تو ہم انشاءاللہ اب نیکیوں سے باز نہیں آئیں ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے سے نہیں باز آئیں گے چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو کیسا ہی بظاہر براج نہیں ہو ہم کبھی اجتماعی طور پر کبھی انفرادی طور پر اس پر کوشش کرے گی جیسے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں یہ اجتماعی کوشش ہے اور ایک ایک کو سمجھانا یہ انفرادی اب ادھر میں مجھے بہت سارے اس طرح سن رہے ہوں گے اس طرح بہنے بھی پتا نہیں کتنی ہوں گی ہر ایک یہ غور کرے کسی وہ نمازی بنایا آپ سوٹ یہ جذبات سے فیصلہ نہیں یا میں نے تو بہت سو نمازی بنایا یہ کسی ایک دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے انفرادی کوشش فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سب سے پہلے ایمان لائے شروع میں چھپ چھپ کری تو تبلیغ ہوئی تھی علی اعلان بہت سمل سمل کر سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی خواتین میں سب سے پہلے ایمان لے آئیں مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور لڑکوں میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایمان لے سب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک پر محنت کی یہاں تک ابو جہل جیسا سخت کافر اس پر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار اس کو دعوت دی ایسے کافر ایسے سخت کافر کو بھی بار بار دعوت دینا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا چاہے کیسا ہی بگڑا ہوا شخص ہو اس پر کوشش کریں اس کو دعوت دیں سامنے والا چاہے رائے راست پر آئے یا نہ ہمیں تو اس کو تلقین کرنے کا نیکی کی دعوت دینے کا اس کو سمجھانے کا ثواب ملنا ہی ہے اگر ہم نہ ثواب کیوں ضائع کریں دیکھیں کسی کے دکان پر کوئی گاہ کھاتا ہے ایک گاہ تو بیپاری اس پر کس طرح ہی محنت کرتا ہے اس کو انہیں ایک کپڑے کے تھان انہیں ایک رنگ کا مانگتا ہے کپڑا تو بیپاری جو ہے وہ اتنا چالاک ہوتا ہے جو چالاک وہ ایک دم کھول کے اس کے پاس ڈھیر کر دیتا اور یہ ایک نفسیاتی پریشر ہوتا ہے میرا خیال میں کہ اب گھاگ گھبرا جائیں کہ اس نے اتنے سارے تھان کھول دیئے اور اب اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے یا میں نہیں لیتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بڑا بڑا کہنا شروع کر دے کہ اتنی محنت کر وائی تم نے میں اتنے سارے تھان کھول دی تو وہ مروغوت میں پتا ہوگا گاگ پھر اگر یہ سوچتا ہے میرے کو ایک میٹر کپڑا چاہیئے تھا اور اس نے بارہ تھان کھول کے ڈھیر کر دی ہے اب کیا ہوگا تو پھر وہ سوچتا ہوگا کہ ایک میٹر بھی لوں گا تو یہ بگڑے گا پہلے سے بتا دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مروغوت میں چار پانچ سات میٹر کپڑا خرید لے کے ارکام آتا رہے گا اسی طرح دیپاری جو ہے اس کی خوشامت کرتا ہے گاگ کی چاپلوسی کرتا ہے اس کو بھو بٹھائے گا اس کو خوشامت مسکے لگائے گا چائے بھی بعض وقت پلا دیتا ہے کہ کسی طرح بھی میرا گاگ میرے ہاتھ سے نہ نکلے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم لوگ نیکیوں کے لیے اس طرح لوگوں کی چاپلوسی کرتے ان کے آگے ہاتھ جڑتے ان کی خدمت کرتے ان کو چائے پلاتے ان کو توفہ دیتے کہ کسی طرح یہ نمازی بنایا میں صحیح ارز کرتا ہوں کہ میرے ہزار وستائی بھائی اور ہزار وستائی بہنے اس وقت یہ غور کر لیں اور اپنے آپ سے جواب لے لیں زندگی میں آپ نے کتنوں کو نمازی بنایا تو اکثریت کا جواب یہ ہوگا کہ ایک کو بھی نہیں اتنے اتنے سال کی آپ کی عمر ہوگئی لیکن وہ ایک کو بھی نمازی نہیں بنا سکتے تو کیا زندگی ہماری کیا ہم نے دین کے لئے کیا ہم نے لوگوں کی بھلائی کیا کی دین خیر خائی کا نام ہے تو کسی کو نمازی بنانے سے بڑھ کر کیا خیر کے بعد نماز سب سے پہلا فرد ہے افضل اعمال ہے تو ہم نے ایک کو بھی نمازی دی تو دیکھیں خالی کہہ دینا کہ نماز پڑھا کرو یہ کافی نہ ہوگا نمازی بنانے اس کو نہیں کہتے جیسے بھرے اجتماع میں نماز کی فضیلت بیان کر دی اور پوچھ لیا سب نماز پڑھو گئے تو ہم نے کہہ دیا انشاءاللہ اچھا تو ہی ہے مگر یہ نمازی بن گئے یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ ڈیریکٹ کہیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو یا نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے اور آپ سے کہہ دے کہ ہاں بھائی تم ہی نماز پڑھتے ہو ہم تو بے نماز ہی سب کو بے نماز ہی سمجھتے ہو اس طرح شاید تو اس کا طریقہ یہ ہو حکمت حملی مسرح نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائیں تو وہ ہاں بول دے گا انشاءاللہ کہ اب نماز پڑھا کروں گا مگر اسی پر اب اکتفا نہ کریں بلکہ اس کو بولا کر لے جائیں چند بار اس کے پانلے میں گھر میں اس کو بولا کے لے جائیں فجر کے لیے صدا مدینہ لگائیں اور اس کو جگہ یں اور مسجد میں لائیں اگر اس کو نماز نہیں آتی تو نماز سکھائیں اس کے پیچھے پڑھ جائیں اور آپ کی ہر دینی بات وہ سننے کے لئے ماننے کے لئے تیار رہے گا تو اس طرح نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماہول میں بھی لائیں گے سنتیں مزید اس کو بتائیں گے اور مدنی کافلے میں سفر بھی اس کو کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ایمان بھی مزید مضبوط ہوگا اور وہ خود دوسروں کو نمازی بنانے والا کافلوں میں سفر کروانے والا انشاءاللہ ہو جائے اے میرے میٹے بھٹے سائی بھائیو یاد رکھئے کہ جیسا بھی اجتماع ہو رہے ہیں تو ریلے کے ریلے آگئے ہو سکتا ہے تھوڑی در کے یہ منتشر ہو جائیں کچھ بھی نہ پتا چلے تو سب کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے ملاقات کریں نام اور پتہ حاصل کریں اور ان کو نمازی بنائیں سنتوں کا پابند بنائیں مدری قابلوں میں سفر کرنے بالا بنائیں اجتماع کا پابند بنائیں ان کو گھر سے بھولا کر لیا ہیں تعلقات صرف دین کے لیے پیدا کر لیں تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو شیطان کے بار جو ہیں وہ انشاءاللہ ناکام ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کا بول بھالا ہو جائیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرے مرشد میرے آقا میرے مولا میرے داتا سیدی وَسَنَدِي غَوْفِ عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نو کو شیطان جو تھا وہ تن کرتا تھا اور بہت زیادہ کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ پھسل جائیں تاکہ ان کے پیچھے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی پھسل جائیں تو میرے مرشد سیدی غَوْفِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نو تحدیث نعمت اور اہل محبت اور عرباب عقیدت کو نصیحت کرتے میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا تو شیاطین خوف ناک شکلوں میں ترہ ترہ کے ہتھیاروں سے لائس ہو کر فوج در فوج مجھ مجھ پر حملہ آور ہوتے مجھ پر آج برساتے میں اللہ عزو و جل کی بدت سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے ترہ ترہ سے دراتا دم کاتا اور کہتا یہاں سے چلے جا میں اس کو کھینج کر تماشا مار دیتا تو وہ فرار ہو جاتا پھر میں لَا حَوْلَ بَلَا قُوَّة إِلَّا بِلَّهِ عَلِي الْعَلِيم پڑھتا تو وہ جل جاتا دل پہ کندہ ہو تیران نام کہ وہ دست رجیم یا غور دل پہ کندہ ہو تیران نام کہ وہ دست رجیم اُلْتے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرہ تیران اُلْتے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرہ تیران تو میرے پیارے پیارے میٹے پھرے اسلامی بھائیوں دیکھا شیطان کتنا تنگ کرتا تھا میرے مرشد گوسمہ تو آج ہمیں اگر تنگ کرے ہمارے اسلامی بھائیوں کو تنگ کرتا ہے تو باز اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر نیکیوں کو چھوڑ دیتے کہ ہم کو شیطان بہت بکاتا ہے بہت بکاتا ہے دل نہیں لگتا نمازوں میں اس طرح مطلب اسلامی بھائی بعض وقت نیکیاں چھوڑ بیٹھتے ہیں تو ان کو ہمت نہیں آرنی چاہیے بلکہ نیکیوں میں برابر دل لگاتے رہنا چاہیے تو آپ کو عقیدہ مضبوط کرنا ہے اور شیطان سے بچنے کے گر سیکھنے اگلا کی بدد تے تو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کافیلوں میں سفر کرنا ہوگا آپ دعوت اسلامی کے کافیلوں میں سفر کا زین منا لیجئے میرے پیارے پیارے میٹھو تسائن بھائیو اگر دعوت پاک کی عظمت دل میں بٹھانی ہے تو دعوت اسلامی کے سنن تربیت کے مدن کافیلوں میں سفر کیا بھی کیے مدن کافیلوں میں انشاءالت آپ کا خوب زین پروغ پائے اور اولیاء اکرام کی مغربت سینہ مدینہ ہر سائے بھائیو چاہیے زندگی میں کم کم بارہ مہین مدن کافیلے میں ضرور سفر کرے یک مجھ بارہ مہین اور ہر مہین میں تیری دن کے لیے مدن کافیلے میں سفر کرے اور ہر مہین میں تیل دن مدن کافیلے میں ضرور سفر کیجئے اور اپنی آخرت بہتر بنائیے اپنے میں یہاں سنتوں بھرے اجتماع ہوئے ہیں ان میں بھی ضرور شرکت فرمایا کیجئے مدرسط مدینہ قائم ہے وہاں ضرور مدرسوں میں داخلہ لے کر قرآن پاک سیکھ لیجیے اور جو دن کے مدرسے ان میں اپنے مدن انوں کو قرآن پاک سیکھنا مسلمان کے لئے نہ ضرور بلکہ بے حج ضرور ہے ادنا تبار ہمیں خور سیدی روح آدم کے سفتے میں اچھا مسلمان بنائے خوش عقیدہ مسلمان بنائے خوش عقیدہ رکھے غوث پاک کی محبت پر قائم رکھے اور غوث پاک کی محبت ہی ہمیں اس دنیا سے مقصد نصیب ہو پاپا یہ تھال رکھتے وقت کیا نیت ہونی چاہیے میں نے دل جوئی کی نیت کی ہوئی ہے دل جوئی کھو رکھتے کبھی بھی خدا مدنی ماخور تیرا شکر مالا دیا مدنی ماخور تیرا شکر مالا دیا مدنی ماخور یقین المقدر کا وہ ہے سکدر یقین المقدر کا وہ ہے سکدر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماخور جسے خیر سے مل گیا مدنی ماخور تو آب نمازی ہے دیتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی تو آب نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماخور شاہ شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا نمازی کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ